ہلیو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹنگ ٹو ڈیفرڈ سٹوڈنٹس ہے یعنی سٹوڈنٹس جو یونیسٹین کو نیکسٹینٹے کے لیے ڈیفر کرتی ہے وہ کیوں کرتی ہے اور اس میں جب وہ ڈیفر ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ یونیسٹین کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے اچھا جو سٹوڈنٹس ڈیفر ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ سٹوڈنٹ کا اپنا ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ اپلائی کرنے آیا اس نے اپنے ڈاکومنٹس دیئے ہیں یا اس نے ڈیریکٹ یونیسٹی میں اپلائی کیا ہے تو اس نے ایک تو جو انٹیک ہے اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے اس کو بہر نہیں کیا ایک تو اس نے دیکھا نہیں ہے کہ اپلیکیشن کلوز کب ہونی ہے اس کے بعد ریکوئرمنٹس کو میٹ کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ کونسی ہے اور دین کیس کے لیے کونسی ڈیٹس ہیں اور کلاس کب سٹارٹ ہو رہی ہے یہ سٹوڈنٹ کو خود سے ریسرچ بھی کرنی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ان کو سب کو میٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں تاکہ وہ اس پروسس میں جائے ہی نہ اگر وہ نہیں میٹ کر سکتا انٹیک کے لیے چلے جائے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی نہیں آپ کا ٹائم غتم بھی ہو رہا ہے تو آپ اپلائی کر دیں اوفر آ جائے گا پھر آپ اس کو انٹیک کو ڈیفر کروا دیجئے گا یہ مناسب نہیں ہے دیکھیں سٹوڈنٹ کی پھر کریڈیبیلٹی بھی متاثر ہوتی ہے یونیورسٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ آلرڑی پہلے آیا اس نے وہ چیزیں میس کی اس نے بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی اس نے ریکوائیڈ پروسس نہیں کیا پھر اس نے بے کی تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹائم پاس سٹوڈنٹ ہے جو ہو جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ اس کو ایزا کیریئر نہیں لے رہا تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کریڈیبیلٹی متاثر ہوتی ہے یونیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تو دوسرا یہ ہے کہ ہم کیوں جب چیزیں پوری نہیں ہوتی تو ہم لوگ اس پروسس میں چلے جاتے ہیں اور پھر جب اس کے بعد ٹائم ملتا ہے اس ٹائم میں بھی ہم ان چیزوں کو پورا نہیں کرتے ہیں پور ایکزمپل کو لینگویج کی ڈیفیشنسی تھی تو چلیں جی آپ کا آپ کا ہم اپلائے کر دیا آپ کا اوفر آ گیا آپ نے لے لیا اوفر یونیورسٹی سے تو بعد میں یونیورسٹی نے نیکس ٹین ٹو فٹین ڈیز میں آپ کو کہا کہ جی یہ ساری چیزیں پوری کر کر دیں تو آپ پوری نہیں کر کر دیتے پھر یونیورسٹی ڈیفر کرتی ہے آپ میکسیمم جو آپ کی ریکوائرمنٹ سے آپ نے فیس نہیں پے کی تو دین یونیورسٹی ڈیفر کرتی ہے کچھ کیسیز میں ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کی انٹیک جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہیں ان ٹائم اپلائی کیا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی یونیورسٹی آپ کو ڈیفر کر دیتی ہے یہ کچھ کیسیز میں ہوتا ہے تو یہ اس میں تو سوڈنٹ کا قصور نہیں ہوتا تو یہ کوئی ایک پرسنٹ جو ہے وہ فیکٹر مجود ہے کہ یونیورسٹی کے پاس انٹیک پوری ہو گئی ہے تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی فیس بھی آگئی سب کچھ آگیا لیکن ہم آپ کو کیس نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری انٹیک لیمٹ کمپلیٹ ہوگی ہوئی ہے اب آپ کو نیکسٹ انٹیک میں ہم ڈیفر کریں گے اور ہم جو سٹارٹ آف جو سٹوڈنٹس ہوں گے یا فرسٹ میں ہم آپ کو کیس دے دیں گے تو ایک تو اس صورت میں ڈیفر ہوتے ہیں تو اس میں جو سٹوڈنٹس کو ہے تو اڈوائز کے آپ لازمی جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ ان کو پورا کر کے ہی اپلائے کریں سب سے آئیڈیل سیچویشن یہ ہے لیکن اگر آپ کچھ ڈاکومنٹس مس ہیں تو آپ ان کو ڈیو ٹائم میں پورا کر لیں تاکہ بعد میں آپ کا ڈیفر جو کیس ہے وہ ڈیفر نہ ہو ڈیفر کیس پہلے بھی میں نے بتایا آپ پھر بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی اس کو پھر سیکنڈ تھرڈ آپشن میں ٹریٹ کرتی ہے کہ یہ ہمارے پاس آئی لیکن انہوں نے پورا نہیں کیا دیکھیں یونیورسٹی کے اپنی کمپلیٹ لیمٹس ہوتی ہیں ان کو آفر ایشو کرنے کی کیس ایشو کرنے کی تو انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے سوڈنٹس کو کیس دیا کتنے نے آفر دیا پھر کتنوں نے اس کو کیس تک پروسس کیا تو یہ بھی ایک چیز سمجھنے والی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی سارے ڈاکومنٹس اپنی ریکوائرمنٹس اپنی انٹیکس کی جو ڈیٹس ہم کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنا کیس کو اپلائے کریں اور تاکہ جیسے ہی جو نیکس ان کے ہیں فیس پہ کریں کری بلیٹی انٹرویو کلیر کریں تو آپ اپنا کیس کے لئے اپلائے کرسکیں اور مین وائل آپ کو ٹی بی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لئے بھی ان ٹائم اپلائے کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بعد میں جو ہے وہ ہرڈلز جو ہیں سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا چلیں یہ ہو گا تو آپ اس کو ٹی بی ٹی 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 کریڈبلیٹی انٹرویو کے حوالے سے تو کریڈبلیٹی انٹرویو کے حوالے سے ہم نیکس ویڈیو بنائیں جس میں ہم آپ بتائیں گے کریڈبلیٹی انٹرویو کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ نے پاس کرنا ہے اور سوڈنٹس کریڈبلیٹی انٹرویو میں فیل کیوں ہوتے ہیں تو اس چیئے جز میں کیوں آپ کی